اب آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی خواتین ونگ لاہور کے زیر احتمام تقریب تقسیم شاہدی گفت کا احتمام کیا گیا ہے اسی پر مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ عبدالمنان گلانی سے جی عبدالمنان گلانی اس تقریب کا حوال بتائیے گا عجب اکل اس وقت ہم این اے 134 میں موجود ہیں اور آپ کو یہ بتاتے جالیں کہ متحدہ مجلس عمل کی ٹکٹ ہولڈر جو کینی ڈیٹ ہیں این اے 134 کی انیلا محمود چودی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک شادی گفت کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں کافی خواتین کو شادی گفت دیئے گئے ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلا محمود چودی صاحبہ ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کی کمپین این اے 134 میں کیسی چل رہی ہے اسلام علیکم مہم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے 134 میں بڑے سٹرونگ کینی ڈیٹ ہیں زہیر باس کھوکر صاحب آپ کے مددے مقابل ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پھر رانہ مبشر ہیں جو پہلے بھی انہوں نے سیڈ ون کیا ہے تو اب کیسے دیکھ رہی ہیں کس طرح ون کریں گی کیسے کمپین چلا رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ میرے مقابلے پر ہیں میں ان کے مقابلے پر نہیں ہوں انشاءاللہ حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے بہت قوت والا ہوتا ہے اور بہت طاقت والا ہوتا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہم جس سٹانس اور جس موقف کے ساتھ اس معاشرے میں اترے ہیں چاہے وہ بہت تھوڑے لوگوں سے سپورٹڈ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ قوت والا ہوتا ہے اور اس کی ایک واضح مثال صاحب زدہ تارک اللہ صاحب میں اس کے ایک واضح ترین مثال ڈاکٹر وسیم اختر ہیں جو ابھی سبائی اسیمبلی پنجاب سبائی اسیمبلی میں واحد تھے لیکن سب سے بیس پارلیمنٹیرین تھے آپ اپنے منشور میں کیا چیز ہے جو اس حلقے کی عوام تک لے کے جاری ہے ہم نے اپنے حلقے کے عوام کو جو سب سے پہلا شہور دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے وسائل ہیں جس کا آپ کو جھوٹا خواب دکھایا جاتا ہے یہ سب کچھ آپ کا اپنا ہے یہ آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا جاتا ہے یہ جو کاسمیٹک سی چینج کر دی جاتی ہے یہ جو چار سڑکوں کو لپا پتی کر کے ہمارے اوپر ہمارے سروں کے اوپر احسان کے ٹوکریں لادے جا رہے ہیں یہ ہمارے اوپر احسان نہیں ہے یہ تو ہمارے اپنے خون پسینے کی کمائی ہے یہ ہمارے خزانے ہیں یہ ہمارے وسائل ہیں اس لیے ہم لوگوں کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ اپنے اس دفعہ مہر کی طاقت جو ہے اپنے ووٹ کی طاقت کو صحیح استعمال کریں شادی گفٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی اور انعماد بھی تقسیم کیے گفٹس دیئے گئے تو مجھے بتائیے کتنے خواتین ہیں جن کو یہ گفٹس دیئے گئے ہیں یہ تقریباً یہ کوئی نئی تقریب نہیں ہے یہ ہماری تقریباً ہر تین مہینے کے بعد مختلف لاہور کے اندر جو ہے وہ مواقع کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر منقض ہوتی ہے اور یہ پورے تقریباً پورے پاکستان کے اندر ہی الخدمت جو ہے وہ ہمارے تحائف تقسیم کرتی ہے تو ہم انشاءاللہ بڑی تعداد میں اسیمبلیوں میں پہنچیں بہت شکریہ عبد المنان گلانی آپ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرو